اسلام علیکم رائزنگ ٹائم میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں آخر ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قدو کے بارے میں اور قدو مختلف بیماریوں میں ہمارے کیسے کام آسکتا ہے اور قدو کے مختلف بیماریوں میں کیا اس کا کردار ہے اور یہ کس طرح میں فائزہ پہنچا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رائزنگ ٹائم سبکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سبکرائب کر دیں اور دبا دیں اس پیل آئیکن کو تاکہ آپ کو روزانہ کی ویڈیوز نوٹفیکیشن میں مل سکیں جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی پسی نزیدہ ترکادی جو ہے وہ قدو ہے لیکن اس کے بارے میں میں نے خود کوئی روایت نہیں پڑی لیکن اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے یہ موسم گرمہ کا خاص توفہ ہے عوام اور خواست اسے پکا کر بڑی رغبت حاصل کرتے ہیں اسے سکھا کر اس کے خول سے ایک ساتھ بھی بنایا جاتا ہے جسے تومبہ بھی کہتے ہیں تو جیسے کہ یہ موسم گرمہ ہی چل رہا ہے اور اس میں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو پانی کمی کو بھی پورا کرے گا بیشہ اور یاد رہے کہ قدو ایک سرد مزاج اور جو آپ کے بشاپ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے لہذا اس کے افادیت کے پیش نظر اسے مادے کے امراض کے لئے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے قدو کا جوز پینے سے نہ صرف پیشاب کی جلند ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ آتوں سے اور مادے کی تہذیابیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے اس کا جوز حاصل کرنے کے لئے اگر آپ اس کا جوز نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پودے کو قدو کش کر کے یعنی کہ آپ اس کے پودے استعمال کر سکتے ہیں اس کو قدو کا شکر کے اس کو نچوڑ لیں اور اس کا کافی حد تک اس کا جوز نکلاتا ہے بعض لوگوں گھرمیوں میں نین نہیں آتی اور اس کا سر چکراتا ہے جس کی وجہ سے انہیں اچھی طریقے سے نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے چرچڑا بناتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قدو کاٹ کر پاؤں کے تلو کی مالش کریں قدو کا جوز تلو کے تیل پر مطلب کہ اس کا تلو کے تیل میں ملا کر روزانہ رات کو سر پر مالش کر کے لگائے تو انشاءاللہ نین بہت اچھی آتی ہے یعنی کہ آپ قدو لے لیں اور تلو کا تیل لے لیں یہ دونوں ملا کر جو ہے آپ جوز اور تلو کا تیل دونوں ملا کر سر پر مساج کر کے سو جائے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا قدو ایک پاؤں کا سالن اور چپاتیوں کے ساتھ کھا لینے سے بدن کو ایک وقت کی ضروری گزہ حاصل ہو جاتی ہے یعنی کہ گرم مزاج لوگوں اور جوانوں اور گرمی اور خوشکی اور کبز کے مریضوں کے لئے یہ گزہ بہت زیادہ مفید اور دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے پرانے حکیموں نے گیا میں چینے کی دال شامل کر کے ایک سستی اور مکمل گزہ ہمارے لئے تجویز کر دیئے عام زندگی میں مقدو کو صرف خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر کوئی لاعلاج بیماری اور خطناک بیماری ہیں تو آپ اسے علاج کر سکتے ہیں یعنی اس کے استعمال زیادہ زیادہ کریں یہاں تک کہ چند بیماریوں کے نسکے میں آپ کو بتاتی چلوں جو کہ آپ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ سردرد کے لئے فوری نجات اگر آپ کوئی منشیات لیتے ہیں یا ویسے بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا لیب اپنے سر پر ملیں تو انشاءاللہ آپ کا سردرد فوری طور پر چلا جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ قدو کا گودہ اور ساتھ میں لسن یہ دونوں آپ ملا لیں اور اسے اچھی طریقے سے پکائیں اچھی طریقے سے پکائیں کہ اس کا ارک نکل جائے اس کے بعد سے چھان لیں اور نینگ گرم پانی سے کلیا کریں انشاءاللہ دانتوں کے امراض میں بھی فائدہ ہوگا اگر آپ کو آنکھوں کی بیماری ہے تو قدو کا چلکہ سائے میں خوش کر کے جلائیں اور کھر میں بریق پیس لیں اور شیشیں بھڑ لیں صبح اچھا ہم تین تین سرائی دونوں آنکھوں میں لگایا کریں انشاءاللہ چند روز میں آنکھوں کی بیشتر بیماریاں ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہونٹوں کے امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے استعمال جو ہے اگر آپ سوتے وقت ہونٹوں پر اس کا جو لیپ ہے وہ بنا کر لگائیں اور صبح گرم پانے سے دھولیں آپ کے ہونٹ طبی حالت میں پائے جائیں گے یعنی کہ بلکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے بابا سیر و خونے سار کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے اگر رمضان میں اس کا استعمال کیا جائے روزے کے حالت میں جسے کہ ہمیں رسو بخ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ منڈے کے دن یعنی پیر کے دن آپ روزہ رکھیں تو اس دن آپ جو اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو پورا دن پیاس نہیں لگے گی اس کے ساتھ ہی اگر آپ قدو کا گودہ بری پیس کر ایک چھٹاک پانی میں نچوڑ لیں اور اسے دو طولہ مصری کے ساتھ ایک پاؤ سادہ پانی میں حل کر لیں تو وہ طولے تھوڑے تھوڑے وقفے سے پینے سے یعنی ایک شربت بنا کے پینے سے آپ کو پیاس کی کمی بھی نہیں لے گی یہ ارکان کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ ارکان کے لیے آپ اس کا استعمال ایسے کر سکتے ہیں کہ قدو ایک عدد لے کر نرم کر لیں اور آگ میں دبا کر اس کا بھرتہ بنا لیں اور بھرتے کو نچوڑ لیں تو آپ کا پانی نکل آئے گا اس پانی میں تھوڑی سی مصری ملا کر پینے سے دل کی گرمی اور ارکان سے نجات ملتی ہے اس کے ساتھ ہی قدو کا رس اگر آپ دوسری بیماری یعنی اگر آپ کو پشاپ کا مسئلہ ہے تو وہ آپ اس کو آپ مصری میں ملا کر پینے تو پشاپ بھی کھل کے آتا ہے اور بہت ساری بیماری میں اس کا استعمال ہوتا ہے کیا کیا باتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا تو آپ جو اس کا استعمال کریں پھر بھی اگر کوئی بیماری ہے تو آپ مجھے نیچے دیئے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے بتائیں کہ مجھے فلاں بیماری ہیں عورتوں کے مسائل ہیں کچھ بھی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس میں ریپلائی دوں گی یا ویڈیو کے لنک آپ کو سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو ویڈیو یہ مل جائے یا کوئی اور ویڈیو مل جائے کوئی بیماری آپ کو ہے اس کے مسائل ہیں اب بابا سیر ہے سردرت ہے جگر کے مسائل ہیں میدے کے مسائل ہیں گیس کبس جو بھی مسائل ہیں آپ نیچے کمنٹس دکھیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی اگر آپ ویڈیو کر لیں میری ویب سیٹ تو آپ کو وہاں پر بہت ساری معلومات ملے گی acalern.org ویڈیو کریں آپ انشاءاللہ تو آپ کو بہت معلومات ملے گی پرسنل میسیج کے لئے آپ ان بوکس کر سکتے ہیں رازن ٹائم پر تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ تینکس پر واجنگ اللہ حافظ